آج کیسے ویڈیو میں ہم پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کی گرافک ڈیزائن کریئر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ سب کو پتہ ہونا دے گئے ہیلے فرنڈز میں تنری رحمت اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا چینل ٹی آر بہادر پور سب سے پہلی چیز سیکھنے سے پیچھے نہ ہٹو گرافک ڈیزائن ایک ایسا فیلڈ ہے جو کی لگاتار دھیرے دھیرے گروہ ہی ہو رہا ہے تو اگر آپ کو اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنانا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ نیا ہمیشہ سیکھنے کو ملے گا اور ہمیشہ آپ کو سیکھتے بھی رہنا پڑے گا اگر آپ سوچیں کہ آپ اس کو اگنور کر دیں تو پھر آپ اس میں اپنا کریئر نہیں بنا سکتے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ویڈیو دیکھنے کا یا پھر کچھ سیکھنے کا اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ گرافک ڈیزائن کے کریئر میں اپنے آپ کو گروہ نہیں کر سکتے کیونکہ جتنی زیادہ لرننگ ہوگی آپ کی اتنی ہی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی تو میرے دوست سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو ویڈیوز دیکھو اور سیکھو یا پھر آپ کہیں اور سے بھی سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو لیکن سیکھنے کے لیے آپ ایک ٹائم ضرور نکالو یاد رکھو آپ نے آج سے چار پانچ سال پہلے جو چیز سیکھا ہے اگر آپ اسی اسٹائل پہ اسی ٹیکنک پہ آپ کام کروگے تو پھر آپ اپنے آپ کو گروہ نہیں کر سکتے آپ کو سیکھنا پڑے گا چاہے وہ نیا سابٹویر ہو یا پھر کوئی نیا ٹیکنک ہو یا پھر کوئی نیا اسٹائل ہو آپ اپنی دماغ کو ہمیشہ کھولا رکھو اور سیکھنے کے لیے تیار رہو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی پیج میکر کو یوز کرتے ہیں یارے میرے یار ذرا ایک بار ریسرچ تو کر لو پیج میکر آج سے پندرہ سال پہلے ہی بند ہو چکا ہے اور آج بھی آپ وہی سابٹویر یوز کر رہے ہو تو پھر آپ گرافک ڈیزائنگ میں اپنا کیریئر کیسے بنا سکتے ہو آپ کو نئے نئے سابٹویر تو سیکھنے ہی پڑیں گے نا فوٹو ساپ سیکھو، ایلسٹیٹر سیکھو، کورل رہ سیکھو اور بھی دیکھو مارکیٹ میں کون سا سابٹویر آیا ہے آپ ان کو سیکھو نئے اسٹائل اور ٹیکنک کو سیکھنے کے لیے آپ گرافک ڈیزائن کے بہت سارے کورس اسکل سیئر ڈاٹ کام سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کے آپ کو گرافک ڈیزائن کے کورس بلکل آسانی کے ساتھ مل جائیں گے چاہے وہ کورل رہ ہو، ایلسٹیٹر ہو یا پھر فوٹو ساپ ہو آپ چاہے تو تیس دن کا ان کا فری ٹرائل ہے اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ان کا پریمیم میمبر سپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا لنک ڈسکرپسن میں ہے اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈیزائن کو بنانے سے پہلے آپ اپنے آوڈینس کو ضرور پہچانو ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو ٹائم نکالو، ریسرچ کرو پتہ یہ کرو کہ آپ جس کے لیے ڈیزائن بنا رہے ہو کون ہے، اسے کیا پسند ہے اور اسے کس چیز کی ضرورت ہے پھر اپنی ڈیزائن کو بناو ان سارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرو اپنے ڈیزائن کے اندر تیسری بات جتنا زیادہ ہو سکے اپنے بینر کو سیمپل رکھنے کی کوشش کرو سیمپل سیٹی is a key آپ گرافک ڈیزائن سیمپل سیٹی گرافک ڈیزائن کا دل ہے جان ہے اس کی آپ اپنی ڈیزائن کو زیادہ کمپلیکس بناوگے تو پھر کسٹمر اس کو سمجھنے میں دکت کر سکتا ہے اور کسٹمر کے لیے یہ دوسواری کا سبب بن سکتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنی ڈیزائن کو سیمپل بنانے کی کوشش کرو کلیر لائن بناو کلیر ٹائفوگرافی کا استعمال کرو اور اپنی بات کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرو چوتھی چیز جیتنا زیادہ ہو سکے ایکسپیریمنٹ کرو رسک لینے سے بلکل نہ ڈرو نئی چیز ٹرائی کرتے رہو نئی چیز ٹرائی کرنے سے ڈرنا نہیں ہے آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھ سے نہیں بنے گا میرا ڈیزائن خراب ہو جائے گا بلکہ آپ کو ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا ہے اس سے آپ خود سے نئے نئے ٹپس اور نئے نئے آئیڈیا جنریٹ کر سکتے ہو اور گرافک ڈیزائن میں گروہ کر سکتے ہو جب آپ خود سے پریکٹس کرو گے تو خود ہی نئے نئے آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آتے چلے جائیں گے تو اس لئے آپ کو اس سے ڈرنا نہیں ہے ہمیسا نیا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے پانچوان اور آخری بات آپ اپنی ڈیزائن کو بلکل فن کے ساتھ یوز کرو فن کے ساتھ بناو مستی کرو گرافک ڈیزائن ایک ریوارڈنگ کریئر ہو سکتا ہے یہ ایک بہترین کریئر ہے اس میں آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ کا دہی بھی کر سکتا ہے جس سے آپ کافی طرحوں میں آ سکتے ہو اس لئے یاد رکھو کہ کوئی بھی ڈیزائن مناو تو بلکل فری مائنڈ ہو کر کے بناو اور بینہ ڈرے جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ وہ ڈیزائن بنانے کی کوشش کرو اور اگر آپ کو ڈیزائن بنانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کرو اور ہمیں کمنٹ کر کے بھی بتاؤ مجھے امید ہے کہ یہ پاس ٹیپس آپ کے بہت ہی کام آئیں گے اور آپ ان کی مدد سے گرافک ڈیزائن کریئر میں اپنے آپ کو گروہ کر سکتے ہو اور اپنی گول تک پہنچ سکتے ہو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگائے تو لائک کر دیں